بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد قابع ایمان مدد یہ دعا ہے آپ آمین کہہ دیں بہت سے آزم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد قابع ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد قلی آمین الدین کشتی قادریم نہ رہیں آغو سے آزمی زنم دمز شیف احمد رضا تھا خطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خاؤ سے ہے اور لادلا بیٹا تیرا جسو ہاں کچھان اس دل اپنے ساہر پہلا بھیوں سلام آئیے افراد سب سے پہلے آقا اے نامدار مدینے کے تاجدار ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے شفاقی لہنوں خبائل کا مزدع جافزہ سنانے والے ہم گناہگاروں کو میدانی محشر میں کام آنے والے اپنے نورانی اور مقدس چادر کے نیچے ہم کو چھپانے والے رب سلم امتی کی صدائیں لگا کر پل سرات کا رستہ پار کروانے والے وارِ حرامِ سجدہ کر کے ربِ حبلِ امتی کی صدائیں لگا کر امت کو بخش بانے والے یقیموں کے سر پر دستِ شقت رکھنے والے بے واہوں کو عزت کی چادر عطا فرمانے والے عرب والے عجم والے روحِ قدعہ جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بازمت بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا ثبوت بشکلے درود پیش کریں اور سارے حضرات جی لگا کر درودِ پاپ پر کر کے سنائیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے عشق بھائی نے ماشاءاللہ ناتے پاک پڑھی بہت اچھی پڑھی خوبصورت پڑھی اور ہمانے مقیم بھائی نے اور جناب عاصف مولانا صاحب نے اور بھی بہت سارے حضرات نے بہت کچھ پڑھا اللہ سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں اہلِ شیخ سے بالخصوص میں توجہ چاہوں گا کہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بولنے میں بڑی آسانی ہوگی توجہ سے سنیں اور یہ نہ دیکھیں کہ بولنے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھیں کیا بول رہا ہے اگر بات اچھی لگے تو میرا ساتھ دیتے رہنا میں ناتے پاک کے اور منقبت کے ملے جھلے کچھ اشار پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں آواز کے مالک یہاں بہت بیٹھے ہیں میں کلام پڑھتا ہوں اور مچل کر ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ تیار ہیں آپ حضرات پورے جوش و خروش کے ساتھ تیار ہیں یہ محفل رسول ہے اگر آپ حضرات توپی لائیں ہوں اپنی گھر سے تو سر پہ رکھ لیں اس لیے کہ اس کا عدب بڑا ضروری ہے باتوں میں نہ اپنا وقت ضائع کریں میری ماں بہنیں سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا باتیں کرنے کے لئے آپ کے لئے بہت وقت ہے یہاں آپ ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ سننے آئی ہیں تو توجہ سے سنیں ذرا ایک مرتبہ لہت کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ مرتبہ لبوں پر صدا آخری اب آپ کی شرکت چاہوں گا اور آپ کا ساتھ چاہوں گا کہ مرتبہ لبوں پر صدا آخری کہ مرتبہ لبوں پر صدا آخری یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جزاکاللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ عشرت بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ آواز بہت خوبصورت ہے آپ کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے بہت حالی کہ آپ ہوتھ خوبصورت ہیں ہوتھ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ لیکن اللہ اور خوبصورت آپ کو بنا دے آپ کے چہروں کو خوبصورت بنا دے ہمچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ ورنہ عشرت بھائی اکثر ہوتا کیا ہے محفلوں میں ہمیں وہ چھوٹے والے نوٹ ملا کرتے ہیں تو وہ ابھی تھوڑے دن پہلے نوٹ بندی ہوئی تھی یاد ہے کہ نہیں ہیں بڑے پریسان ہوئے تھے اس میں اس وقت میں نے ایک شیر کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ہم دل میں بطن نہیں رکھتے یاد اگر شیر سننا جانتے ہیں تو مچل جاؤ گے کون کہتا ہے کہ ہم دل میں بطن نہیں رکھتے کہتے نہ کہ آج مسلمان بطن سے پیار نہیں کرتا ہم نہ کریں گے تو کون پیار کرے گا بطن سے ارے ہمارے نبی نے کہا حقب الوطن من الیمان بطن کی محبت ایمان کا جز ہے ہم بطن سے پیار کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم دل میں بطن نہیں رکھتے ان کی طرح سے نفرتوں کا من نہیں رکھتے ان کی طرح سے نفرتوں کا من نہیں رکھتے تو نوٹ بندی سے نہ ڈھراؤ ہم کو ہیں دنیا والوں زکاة دیتے ہیں ہم والا دھن نہیں رکھتے اسی لیے تو ہوئی تھی نا نوٹ بندی کالے دھن کے لیے مگر آیا تو کوئی نہیں بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تو حضرات اس وقت نوٹ بندی کے زمانے میں عشرت بھائی ہمارے ساتھ ایک قصہ ہوا چھوٹا سا ہے درست سننے کہ جہاں جاؤ لوگ کہتے تھے کھلے پیسے دےو چینج دےو چلر دو ہم گئے ایک مرتبہ پیٹرول پمپ ہے سب سے پیٹرول پمپ والا پوچھ رہا تھا چلر دو لیکن میں گیا مجھ سے نہیں پوچھا مجھے تاجبہ یا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا میں بڑا حیران تھا آخر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اس سے پوچھ لیا بھائی ایک بات بتا تو سب سے پوچھ رہا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تو بڑے محبت سے بولا حضرت ہم جانتے ہیں تمہیں جلسوں میں جاتے ہونا دس کے نوٹ سے اوپر کا نوٹ نہیں ملتا کسی کے پاس ملے نہ ملے مہر چلر تمہارے پاس ضرور ہوں اور سچی بات بھی یہ ہے دنیا پریشان نہیں مہر ہم پریشان نہیں ہوئے اس لئے کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں بڑے بڑے ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے عشرت بھائی نے یہ رسم بھی توڑ دی اور بہت بڑے نوٹ سے سواکت کر دیا اللہ ان کے اس خدیعے کو قبول فرمائے مچل کر کہہ دیں سواکت اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور حضرت اب یہاں سے اپنے نبی کی صیرت کا ایک شیر ملائزہ کریں کہ صیرت مصطفیٰ دیکھتے جائیے ہمارے نبی کی صیرت دیکھیں حضور کی صیرت یہ تھی کہ کفار حضور کو گالی دیتے تھے میرے آقا انہیں آگے سے دعائیں دیتے تھے حضور فرماتے تھے اللہم اہد قوم فإنہم لا یاقنون اے میرے مولا یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی اے مولا اس لیے یہ مجھے ستاتی ہے انہیں ہدایت عطا کر دے یہ میرے مصطفیٰ لوگ کورا برد دالتے تھے لوگ راہوں میں کاٹے بچھاتے تھے حضور کے تھپر مارتے تھے میرے مصطفیٰ کے بدل مبارک پر اوجنیاں ڈالتے تھے حضور کے راہوں کو بند کیا جاتا تھا مگر حضور آگے سے دعائیں دیتے تھے حضور طائف کے میدان کو کوئی نہیں بھول سکتا طائف کیوں اس کہانی کو کوئی نہیں بھولا سکتا جب میرے مصطفیٰ بڑے بڑے تین سرداروں کے پاس دولت ایمان کا پیغام لے کر کے گئے ان کو جا کر کے کہا لوگوں لا الہ ایلاللہ قیدو کامیام ہو جاؤگے مگر وہ تین سردار کفار میرے نبی پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے عباشوں کو پیچھے لگا دیا گنڈوں کو پیچھے لگا دیا وہ حضور کے پتھر مارتے تھے میرے نبی بیٹھ جاتے تھے پھر دو عباش آتے حضور کے کندے کو پکڑ کر اٹھاتے اور حضور چلتے پھر پتھر پیر کر مارتے روایت نہیں کی ہے اتنے پتھر برسائے میرے مصطفیٰ پر کہ آپ کے پیر مبارک سے خون بہنے لگا جو جودیاں پہن رہے تھے اس جودیوں میں خون بھر گیا حضرت میکئیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آگئے آنے کے بعد ارزکی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ تائف والے اس ہوا میں تہس رہس ہو جائیں آقا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آسمان سے پانی درساؤں اتنا پانی درساؤں کہ یہ لرک ہو جائیں اے آقا آپ حکم تو دے دیں میرے مصطفیٰ نے ارشاد کرمایا میکائی جنگتہ اتبالوں کو تم مٹانے کی باتیں کرتا ہے محمد انہیں بچانے کی باتیں محمد انہیں کو یہ میرے نبی کی صیرت ہے یہ میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر ہے آج میرے مسلمان کا کیریکٹر کیا ہے بس کچھ نہ پوچھو نہیں اگر ایک سامنے والا گالی دے دینا جب جواب دینے والا گالی دیتا ہے تو اس کی زبان ہیوں بھاگتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ نوچنڈی ایکسپریز بھاگ رہی کہ زبان چل لی ایک ساز میں پچاس گالی دیتا اور پھر ٹھوک کے کہتا مسلمان ہوں پکا مسلمان ہے کہ نہیں ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں اس ٹوپک پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے لیکن ایک چھوٹی سی حدیث سننے حضرت علی فرماتے ہیں جو گالی دیتا ہے ایک مرتبہ اللہ اس کی قبر کے لیے بچھو پیدا کر دیتا ہے اس لیے گالی مت دیا کرو یہ پیغام یاد رکھو مچل کر کہہ دو سبحان اللہ کسی لیتے مصطفیٰ دیکھتے جائیے کسی لیتے مصطفیٰ دیکھتے جائیے سادگی 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 یا نبی یا نبی یا نبی اور مل کے قیدو سبی یا نبی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں کوپریٹر صاحب آپ کا مائک جو ہے بہت اچھا بولا لیکن گلہ بہت کھا رہا ہے تھوڑا رحم فرما دیجئے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تھوڑا میرے اوپر رحم کیجئے ماشاءاللہ اللہ آپ کے اس حسان نور پر قدرہ فرمائے مچل کر کہیں سبحان اللہ دنیا میں ایک نام ایسا ہے ایک نام ایسا ہے کہ اگر کمزور سے کمزور آدمی بھی اس نام کو لے دے تو بڑے سے بڑے بہادر کو پٹک دیتا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے امام صاحب جلدی سے بتا دو قسم سے بازو والا بہت ہی ستاریا پہلے اسے ہی پٹکنا ایسا مت کریو میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے ذرا خیال لگنا اس بات کا روسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں اب اس پہ بھی بہت بڑے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن نہیں آپ توجہ کریں اس نام کی برکت دیکھیں اور وہ نام میں آپ کو بتا رہا ہوں مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ توڑ کو بول کر دشمنوں کی دلی یا علی 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 مرت دم ہو لبوں پر صدا آخری کیا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور آلات آج مغرب سے پہلے تک گیارہ تاریخ تھی گیارہ تاریخ اور ہمارے اب یہ بھی یوپی ہے لیکن جو ہمارا علاقہ ہے مراد آباد رامپور ادھر جو ہے گیاروی شریف مناتے ہیں ہر مہینے گیاروی شریف منائی جاتی ہے گیاروی شریف کس کی منائی ہے وہ لہمہ سب جانتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ سب جاننے والے ہیں یہ حضرت ہمارے قرب میں پڑھے ہوئے ہیں انہیں سب معلوم ہیں تو وہاں پر گیاروی منائی جاتی ہے کس کی منائی جاتی ہے گیاروی ہرے وہاں سبان اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آنے یہاں تو ماشاءاللہ کافی بلدہ بھیل میں ہے لوگ سبان اللہ کس کی منائی جاتی ہے اچھا تو شانِ غوثِ آدم میں منقبت کا ایک شیر ملائے جا کر لے مچل کر کہیں سبان اللہ کہ تھام کر دامنے غوث ہو جائیے ہم چل کر کہہ دیں سبان اللہ کہ تھام کر دامنے غوث ہو جائیے کیا قادری 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 مرد دم اولدوں پر صدا آخری یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جزک اللہ ہم فدہ رہے ہیں دیکھئے یہ انام دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے اب یہ اس لئے تمہیں سمجھ دینا کہ حضرت کو ملنا ہے اس لئے کہا رہے ہیں لیکن میں فضیلت بتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس لئے نہیں آتے شرم کی وجہ سے کچھ لوگ رہ جاتے ہیں نہیں آتے شرم کی وجہ سے دوسروں کو سرکاتیں انام دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے حضرت حسان کو میرے مصطفیٰ نے انام عطا کیا اور ناعت پڑنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے انام دینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے اگر نہیں ہے اچھا جس ہندوستان میں ہم رہتے اور بستے ہیں جہاں کے نشیب و فراز پر ہماری نگاہ جا رہی ہے یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کی مٹی سے ہمیں پیار ہے اپنے بطن سے ہمیں پیار ہے پیار ہے کہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں اس کی سرکار اس کی سرکار میں نام نہیں لینا چاہتا اس کی سرکار مگر میں یہ کہتا ہوں حضرت توجہ چاہوں گا کہ ہندوستان میں کل بھی میرے خواجہ کی حکومت تھی آج بھی ہے اور صبح قیامت تک میرے خواجہ کی حکومت ہمارا ہے ہمارا ہے یہ بھارت دیکھتے رہنا رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھٹے ہیں بہت ماریں گے عالی حضرت دیکھتے ہیں اور حضرات میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ کلم جب بھی اٹھایا کلم جب بھی اٹھایا ملک کو زیشان لکھا ہے کلم جب بھی اٹھایا اگر آج ہمارے نئی مدین بھائی ہوتے تو مجھے یقین تھا سبحان اللہ وہ بھی ضرور بول دیتے میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ کل ضرور آ جائیں گے آج مشغولیت ہے ہے کہ نہیں انشاءاللہ کل آ جائیں گے کلم جب بھی سبحان اللہ یہ تو آپ کی تعاون ہے سبحان اللہ کہ الحمدللہ جو گاؤں میں آج اتنی بڑی خوشی ملی ہے ہے کہ نہیں کلم جب بھی اٹھایا ملک کو زیشان لکھا ہے ستم سہتہ بھی ہم نے پیار کا عنوان لکھا ہے اور ہمیں نفرکی نگاہوں سے دیکھنے والوں ہمارے دن میں چھاکنے کو ہندوشان لکھا ہے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو شانِ غریب نواز میں منقبت کا شیخ ملائے کرتے ہیں مچل کر کہہ دے سبحان اللہ کہ محسینِ ہند ہے میرے خواہ جا پیا محسینِ ہند ہے میرے خواہ جا پیا ہم لہرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ کہ محسینِ ہندو ہے میرے خواہ جا پیا سبحان میرے خواہ سنجری سنجری مرد دم حولب پر صدا آخری ربان بھائی کہاں جا رہے ہیں اچھا اچھا خاجت سے جا رہے ہیں دیکھئے اس وقت تم سے زیادہ خوبصورت میں ہوں آپ کہیں گے حضرت اگر آپ خوبصورت ہے تو ہم کیا ہیں آپ اتنے کالے اپنے آپ کو خوبصورت بتا رہے ہو ارے میں کالا ہوا تو کیا ہوا اس لیے میں خوبصورت بتا رہا ہوں کیونکہ نبی کی بات میں کر رہا ہوں اس لیے میں خوبصورت ہوں میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں اس لیے خوبصورت ہوں اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رنگ نہیں دیکھا جاتا رنگ نہیں دیکھا جاتا وہاں تو دل کے حالات دیکھے جاتے ہیں وہاں سرem نگی کے جاتے ہیں وہاں تو دلو بھی کیفیت دیکھی جاتے ہیں ایں چاہتوں کے پرمانے دیکھے جاتے ہیں ذرا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ اور یہ شیر ملاحظہ کریں حضرت توجہ چاہوں گا شانِ آلہ حضرت میں اب پوری نات میں پڑھوں پوری منقبت پڑھوں آلہ حضرت کا ذکر نہ آئے تو کچھ ہدورہ ہدورہ سا لے گا مچھا کر کہہ دے سبحان اللہ کہ آلہ حضرت ہے جن دامگر مر گیا آلہ حضرت ہے جن دامگر مر گیا ہے جن آلہ حضرت ہے جن دامگر مر گیا کھانی بھی کھانی بھی کھانی بھی کھانی بھی کھانی بھی نارے کی نارے کی نارے کی حضرات اب منقبت کا آخری شعر اور ملاحظہ کرنے اور میں بات آگے بڑھا ہوں آخری شعر ملاحظہ کرنے ایک نامہ اسٹیٹ سے لگ رہا تھا بستی بستی قریہ قریہ پھر اس کا جو جواب تھا وہ کیا تھا یاد ہے تو میں شعر آپ ملاحظہ کریں میں پڑھتا ہوں میں چل کر کہہ دیں سبحان اللہ اگر اسٹیٹ والے اب نہیں بولے تو یہ میرے انتخال پر ہی بولیں گے اے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں سبحان اللہ مجد کر کہیں سبحان اللہ کہ آلہ حضر رب کشے یہ ببر کون ہے اچھے ہمباری اچھے ہمب انتداراہ سبحان اللہ کی طرف کی حضرات جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے سنا ماشاءاللہ آپ اس بات میں تو پاس ہو گئے ہیں کہ ناکھ بہت اچھی سنتے ہیں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو اور تقریب کتنی اچھی سنتے ہیں بیان کتنا اچھا سنتے ہیں میں آپ شروع کرتا ہوں ذرا توجہ کرنا مچل کر ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ یہ مہینہ کونسا مہینہ ہے ربیال اول شریف کا کونسا کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ وفات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے پتہ نہیں ادھر کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کہتے ہیں کچھ لوگ بارہ وفات مگر میں کہتا ہوں بارہ وفات مت کہا کرو اس کو ربیال اول کہا کرو ربیال نور کہا کرو جشنید ملاد النبی کا مہینہ کہا کرو یہ سب کہا کرو بارہ و فاطمت کہا کر علمہ فرماتی یہ منع ہے اس مہینے کا نام ربی اول اول نام ہی سے پتہ چلتا ہے کہ بہار آئی ہے اس لیے کہ ربی کا معنی ہوتا ہے بہار یہ پڑھے لیکے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ربی کا معنی کیا ہوتا ہے بہار اول کا معنی ہوتا ہے پہلی مطلب یہ ہے کہ پہلی بہار آئی اور لوگوں جب بہار آتی ہے تو گنچے چٹکتے ہیں جب بہار آتی ہے تو کل یا مسکر آتی ہے جب بہار آتی ہے تو دھول گھلتے ہیں جب بہار آتی ہے تو اینا دل بن بھولاتی ہے جب بہار آتی ہے تو ماحول خوشمدار ہوتا ہے جب بہار آتی ہے تو دل و دماغ مہتر ہو جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو بہار اس وقت آتی ہے جب پہلے خضا ہو بہار کب آتی ہے جب پہلے خضا ہو صبح و تب ہوتی ہے جب پہلے رات ہو فطرت کا قائدہ ہے کہ جب رات این شباب پر پہنچتی ہے تو صبح صادق ہوا کرتی ہے حضرات مہدرہ اسی طرح سے جب خضا پتھ جھڑ لگا دے جب موسم کو برباد کر دے تو اللہ تعالیٰ بہار کو بھیجا کرتا ہے وہ لوگوں ذرہ توجہ کری کرنا عرب کی تبتی ہوئی سمیق پر کفر خضا تھا شنٹ خضا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا خضا تھا یتیموں کے مال کو ناجائز طور پر قبضہ کر لینا یہ خضا تھا مگر اللہ نے کرم فرمایا سیدہ آمنہ کے آگن میں ایک صدا بہار بھول کھلا دیا ایک صدا بہار بھول کھلا دیا ایسا بھول کھلا دیا کہ جس کی خصو سے سارا عالم منبر ہو گیا تقیمانگی انسانیت کا بطاق دلل ہو گیا اور جس کے آنے سے سارے عالم میں اجانہ ہو گیا اللہ اکبر قبیرہ میرے رب نے اعلان کرا دیا ندا کرا دی سرشتو جاؤ جا کر کہہ دو لوتے روکو کہہ دو کہ اب حسانے والا محمد آ گیا ہے جاؤ دکھیوں کو مارو کو کہہ دو کہ اب تمہیں دکھوں سے نجات دلانے کے لیے محمد آ گیا ہے جاؤ یتیموں کو کہہ دو تمہارے سر پر دست شبخت رکھنے والا محمد آ گیا ہے جاؤ جاؤ کہہ دو مظلوموں کو تمہیں انصاف دلانے والا محمد آ گیا ہے جاؤ گناہگاروں کو کہہ دو کہ تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کر کے جنہ نباریس بنانے والا محمد آ گیا ہے سب نبی اچھے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یقین اچھا ہے ماشاء اللہ آپ سب اچھے لوگ ہیں لفظ اچھا بولیں گے نا آپ صرف آپ کو اچھا بولنا ہے اے بولیں گے نا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب سے وہ مکہ کا یقین اچھا ہے اور ان کے حجرے میں ہیں جو جو بھی مقین اچھا ہے حسن کامل ہے محمد کا جمال اچھا ہے ساری دنیا میں نہیں جس کی مثال اچھا ہے بات کرتا ہے تو پھیلے ہیں ہر جو خشنو اُس کا لہجہ ہے ہسی اور مقال اچھا ہے دل میں ہو یاد محمد تو وہی ہاتھ اچھا ہے بعد حمد کے در ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے جس بار مدینہ کا سفر ہو میرا ہاں میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ اے چاند بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے پتھروں نے پڑھا کلمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اہلِ اسٹیج بہت نواز رہے ہیں میرا بھولاد دن خوش ہو رہا ہے لیکن آپ بھی ذرا تھوڑا سا ساتھ دے دیں بہت اچھا سننا ہے آپ اچھا ہے پتھروں نے پڑھا کلمہ اور چاند ہوا چکڑے انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے اور حسن یوسفی آیا شان براہیم بھی سکتی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال وہ آمنہ کا لال اچھا ہے اور صحابہ اکرام کا نعرہ لگایا سننے ذرا بو بکر و عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے بو بکر و عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے اور حاشن گربوچے ہیں پھولے ہیں بڑیتے سارے لیکن اُسر کے مقابل نے محمد کا بلال اور جس میں مبوس ہوئے فخر دو عالم آقا کا وہ مہینہ اور وہ سال اچھا ہے بو بودہ شکی علامت جہانہ ماضی مرحبا آج جو آئے ہیں وہ ابحال اچھا ہے اچھا ہے اب کوئی دل میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ حضرت ہو جائے آپ کا انتقال ارے جنہیں کس نے کہہ دی اچھا ہے انتقال کوئی اچھے کہو گے ماشاءاللہ نہیں یہ آپ کا ذوق ہے یہ آپ کا ذوق ہے سننے کا ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے اللہ آپ کے جذبوں کو اپنی بارگاہ مطبول فرمائے ذرا مچھل کر کہہ سننے کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں میرے آقا کی آمد کے بارے میں لوگ جل سے سجاتے ہیں محبن منفق کرتے ہیں ناتے پڑھتے ہیں تقریر ہوتی ہیں سلام کے طوبے پیش لیے جاتے ہیں لائٹنگ بھی لگائی جاتی ہے شامیانہ بھی لگایا جاتا ہے راستوں کو سجایا جاتا ہے گھروں میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹوں میں چُبھن ہو جاتی ہے مگر اے لوگوں کسی کے بہکادے محمد آنا اس لیے کہ یہ نبی کی محلاغ ہے وہ لوگوں ذرا توجہ قریب کرنا میرا ملک جس تاریخ کو آزاد ہوا اگر وہ تاریخ آئے تو میرے ملک میں چھٹی بھی ہوتی ہے اور ہر جگہ اس کا جشنری منایا جاتا ہے انگریزوں کے پنجے سے میرا ملک آزاد ہوا تو اس دن چھٹی منایا جاتی ہے الی بارہ ربیوں نور کو تو تمام انسانیت شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے اس لیے سنوی مصطفیٰ کی آنے پر جشنی بناتا ہے محفلے بھی لاتی منقل کرتا ہے اور دنیا کو یہ بتاتا ہے حشر تک جانیں گے ہم بیتانی سے مولا کی بھو 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 بسے پارس نجد کے کلائے گراتے جائیں گے ہاں کو ہو جائیں حضو چل کر مکر ہم کو رضا جم میں جب تک جم حضیر ان کا سناتے جائیں گے تو نبی کی محفل کی میلاد سجانا مت چھوڑنا میرے نبی کی آمد پر خوشی منانا مت چھوڑنا نبی کی جو میلاد مناتا ہے قسم خدا کی جس نے بھی میرے نبی کا ذکر کیا ہے وہ کائنات میں بلند ہو گیا ہے یہ علماء جانتے ہیں پوچھو ان سے حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے باپ ہم سب کے باپ دنیا میں پوری سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو تیم سو سال تو نہیں ہوتی تھی جب میلاد مصطفیٰ کیا تو دعائے حضرات دعائے آدم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تبول ہو جاتی ہے نوکی کشتی کو کنارہ نہیں ملتا تھا ذکر مصطفیٰ کیا تو نوکی کشتی کو کنارہ مل گیا حضرت عبرہیم آگ میں جا رہے تھے مگر جب ذکر مصطفیٰ کیا تو نعر نمرود گلزار ہو گئی جب ذکر مصطفیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر قید کھانے میں کیا تو اللہ نے قید سے رہائی بھی عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو مصر کی شہنشاہی بھی عطا فرمائی یہ ذکر مصطفیٰ کی برکتیں ہیں یہ ذکر مصطفیٰ کی نعمتیں ہیں اس لیے لوگو میرے نبی کی محفل میرے نبی کی ملاد منانا کبھی مت چھوڑنا اس لیے سننی کہتے ہیں کہ نبی کی ناپ کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے نبی کی ناپ کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ لعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے تو کہو تو چھوڑیں گے جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد آقا کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے لوگو یہ کوئی میں بیسی ہوائی فیرنگ نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ یہی سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤں حضرات میں نے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام نبیوں کا ذکر کر رہے تھے اور لوگو دیکھو اللہ نے جسے آدم بنایا وہ شفی اللہ ہے اللہ نے جنہیں اب ابراہیم بنایا وہ خلیر اللہ ہے اللہ نے جنہیں اسمائیل بنایا وہ شفی اللہ ہے اللہ نے جنہیں عیسیٰ بنایا وہ روح اللہ ہے اللہ نے جنہیں موسیٰ بنایا وہ کلیم اللہ ہے تب تک آگئے آمنہ کے لاد آگئے آمنہ کے چاند آگئے دونوں عالم کے مالک و مختار آگئے اللہ کے حبی اشاعت فرمایا اے میرے صحابہ کیا ذکر ہو رہا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پچھلے انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا تو میرے نبی نے اشاعت فرمایا اے میرے صحابہ تم نے جو کچھ کہا وہ حق ہے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا اللہ نے حضرت عمرہی کو خلی اللہ بنایا اللہ تبارک و سالہ نے حضرت اسمائی کو زبی اللہ بنایا حضرت اسمائی کو زبی اللہ بنایا اور حضرت موسیٰ کو قیب اللہ بنایا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا لیکن اے میرے صحابہ اپنے مقدر پر قربان جاؤ اللہ نے کسی کو حبی اللہ نہیں بنایا مگر محمد مصطفیٰ کو حبی اللہ بنایا ہے اب یہ میرے نبی کی ملاد نہیں تو اور کیا ہے اے میرے نبی کی ملاد نہیں ہے اور پھر حضور ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کا روزہ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے آپ ہر پیر کا روزہ رکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ مانتے نہ کہ سند لاؤ پاہیں اس کی تو یاد کر لو حدیث پاک ہے مشکاش شریف کے حدیث میرے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں فی ہی بلت تو اے میرے صاحبہ اسی نیہ کے پیر کے دن میں پیدا ہوا سبحانہ یہ میرے نبی کی ملاد نہیں تو اور کیا ہے حضور نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اور اسی دن اللہ نے مجھ پر پہلی مرتبہ وزیدی نازل فرمائی تھی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اے لوگو ہم کیا ملاد منا سکتے ہیں ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں ہم تو آس بہت کم خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم فخر کرتے ہیں لیکن لوگو نبی کی محبت میں اگر پورے مال جان سا کچھ قربان کر دو تب بھی کم ہے اس لیے کہ حضرات مہترم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شاہر ہیں انسان کے انسان کو انسان ہے قرآن تو کہتا ہے ایمان یہ ایمان یہ کہتا ہے یہ جا رہے ہیں میرے آقا کی محبت میں ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑے سلطان گزرے ہیں بادشاہ بھی تھے اور اپنے وقت کے ولی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے آپ تھوڑے مجھے لگ رہا ہے چچھ آپ کے اوپر نین کا غلبہ ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں ہے نا تو آپ میرے اشاروں کو سمجھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہی ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں سے آگاک کرایا تھا بے شک ان کے بہنوئی ہر عید ملاد النبی پر ہم کتنا خرچ کر سکتے ہیں حضرت توجہ چاہوں گا ان کے بہنوئی ہر عید ملاد النبی کے موقع پر تین لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے کتنا خرچ کیا کرتے تھے تین لاکھ دینار آج کے زمانے میں نہیں صدیوں پہلے دینار روپے بھی نہیں دینار لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے سبحان اللہ اس لیے کہ لوگو میرے نبی کی محفظ ہیں اور میرے نبی کی ملاد جس نے بھی منائی ہے اللہ نے اسے کچھ نہ کچھ ضرورت آ فرمایا ہے اے لوگو اس لیے کہ حدیث پاک آپ پر کر دیکھ لو خود و تواریف کا آپ مطالعہ کر لو جس نے بھی میرے نبی سے محبت کا برطاو کیا ہے یا جس نے بھی میرے نبی کے ذکر کو محبت سے کیا ہے اللہ نے اس کے مقام بھلند کر دیا ہے جس جس خاتون نے بھی بیم مصطفیٰ کو دودھ ملایا ہے اللہ نے اس کی برطا چاہو کہ بولتے ہیں امان عطا فرمائی ہے اگر ہم اپنے نبی کی میلاد منائیں اپنے نبی کی میلاد کی خوشی منائیں تو کیا اللہ ہمیں نیتہ فرمائے گا امام ابو شامہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی بلادت ہوئی تو ابو لہب نے اپنی لونڈی اپنی باندی سوبیہ کو آزاد کر دیا نام سوائبہ ہے لیکن عرف میں سوائبہ کو سوبیہ کہا جاتا ہے جو لوگوں میں عام فہم ہے لیکن لفظ سوائبہ ہے اس کو آزاد کر دیا انگلی کی اشارے سے آپ نے بارہا سنا ہوگا سنا ہوگا لیکن میں توجہ یہ چاہوں گا کہ حضرات اب جب وہ مرا تو کسی خاندان والے نے ابو لہب کو خاندان میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تم کیسے کیسے قبر کے اندر اپنے زندگی گزار رہے ہو قبر کی زندگی گزار رہے ہو ابو لہب نے کہا جب سے پیت جب سے میں قبر کے اندر آیا ہوں ہم ترہاں ترہاں کے عذابات میں مقتلا ہوں مگر جب پیر کا دل آتا ہے وہ میں اس انگلی سے شہادت والی انگلی سے میں سیراب کا دیا جاتا ہوں اور میرے عذاب میں بھی تخبیف ہو جاتی ہے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے ابو لہب نے کہا اس لیے کہ میں نے اس انگلی سے اپنی باندی کو آزاد دیا تھا محمد کی پیدائش کی خوشی میں اور امام ابو شامہ لکھتے ہیں ابو لہب قبر کی حالت میں فتیجے کی پیدائش پر اگر خوشی کا اظہار کر لے اللہ اس کے عذاب میں تقریف کر سکتا ہے تو اگر ایمان والا ایمان کی حالت میں رسول کے آنے کی پیدائش کی خوشی کر لے تو اللہ اسے چاہ جاتا اتا فرمائے گا اللہ کیا کیا اتا فرمائے گا اس لیے میرے بھائیوں اس میں جتنا ہو سکے خرچ کرو اور اگر غم ہو تو غم بھی مت کرو خوشی کا اظہار کرو اس لیے کہ ہمارے نبی آئے ہیں ہمارے مصطفیٰ آئے ہیں ہمارے کریم آقا آئے ہیں اس لیے لوگوں اور ہمارے اصلاف کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لو اس دن میں اگر ان کے ہاں غم ہوا تو غم نہیں منایا انہوں نے غم نہیں منایا بلکہ خوشی کا اظہار کیا اس لیے کہ وہ دنیا کو بتاتے تھے کہ لوگوں آج نبی کی پیدا اس کی خوشی کا دل ہے اور جب نبی پیدا ہو رہے تھے تو تمام تمام فرشتے خوشیہ منا رہے تھے تمام حرمی چندت خوشیہ منا رہی تھی سب خوشی کے گیندگا رہے تھے ہاں ایک شخص تھا جو رو رہا تھا جو غم گیندہ اور وہ شیطان تھا اس لیے ہمارے اصلاف کہتے تھے کہ اگر غم ہو تو بھی اتنے غم مت کرو بلکہ مسکرا کر جب نبی امیر کی سنت ادا کیا گا سبحان اللہ سبحان اللہ پر حضرات ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حسن البنہ ہے کیا نام ہے گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے اگر کوئی تکلیف ہو تو بتا دینا یہ کو کچھ زیادہ ہو رہا ہو آواز کچھ زیادہ ہو رہی ہو تو بتا دینا اور اگر صحیح ہے تو مچھل کر کہیں سبحان اللہ حسن البنہ یہ وہ شخصے ہیں کہ مصر کے اندر جو آج حکومت چل رہی ہے تو انہی کی تحریک کا نفیزہ ہے اب وہ کون ہے اس سے ہمیں غرض نہیں لیکن حسن البنہ جو گزرے ہیں ابلی صفت آدمی گزرے ہیں وہ میرے نبی کی ملاد ہر سال سجاتے تھے ہر سال سجاتے تھے میرے نبی کی ملاد علماء کو بھلاتے تھے تقریریں کرا دیتے بیان کرا دیتے ناتے پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ ہو گیا تھا اور نماز فجر کے بعد سب کو انعام دیتے تھے اور جو کچھ دینا تھا توف تحائف دے کر ان کو رخصت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حسن البنہ نے حسن مامول علماء کو بنایا نات سنی تقریر سنی بیان ہوا سلام ہوا نماز بھی ہو گئی اور اب تمام علماء جب جانے لگے تو حسن البنہ نے کہا اے علماء اکرام کی جماعت آج میں تمہیں نہیں گانے دوں گا علماء نے کہا حضرت حسن مامول عادت تو یہی ہے بیان ختم ہو جاتا ہے دعا ہو جاتی ہے گھر چلے جاتے ہیں لیکن آج آپ دھر دو نہیں گانے دیتے ذرا توجہ قریب کرنا میرے بھائیوں تقریر پر میرے جوروں کو لکھنا حسن البنہ نے کہا اے علماء ہاں مامول یہی ہے لیکن آج وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا شام انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازت پڑھ کر کہ تم جاؤ گے علماء نے کہا حضرت کب انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا انتقال تو مغرب کی نماز کے بعد ہی ہو گیا تھا علماء نے کہا حضرت پوری رات ہم نے آپ کے چہرے پر نہ تو کوئی غم کے آثار دیکھے نہ آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے بلکہ آپ مشتراتے تھے آپ نام مرتے تھے سبحان اللہ کہتے تھے حضرت آخر جب بیٹی کا انتقال ہوا تھا تو درد ہونا چاہیے تھا آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے تھے غم کا اظہار ہونا چاہیے تھا تو حسن البرنہ نے تاریخ نادے چھوڑا جا تھا انہوں نے کہا تھا لوگو تمہیں پتا نہیں آج میں نبی کی پیدائش کا دن ہے اور آج خوشی کا دن ہے میں غمدین ہو کر کے شیطان کی سنت ادا کرنا نہیں چاہتا بلکہ خوشی کا اظہار آنکھے جبیر کی سنت ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ اب یہ اسٹیج والوں کی ذمہ دائر رہ گئی ہیں چلیے ماشاءاللہ درہا مجل کر کہیں سبحان اللہ اس لئے میرے بھائیوں اگر خوشی کے دن یعنی عید ملاد النبی کے دن کوئی غم ہو تو بھی غم مت کرو خوشی کا اظہار کرو مگر خوشی کا اظہار بھی طریقے سے کرو یہ نہیں ہے کہ ڈانس کرو اس طریقے سے ملاد نہیں منایا جاتا ہے یہ غلط ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے صحیح طریقے سے ناتے پڑو سلام پڑو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑو یہ اچھا طریقہ ہے اور میرے بھائیوں آؤ میں آپ کو بتا دوں ہم بھی خرچ کرتے ہیں ہمارے اصلاف نے بھی اید ملاد پر بہت خرچ کیا ہے ایک بزرگ تھے ایک بزرگ توجہ ہے ذرا لحق کر کہیں سبحان اللہ ایک بزرگ میرے نبی کی پیدائش کے دن ایک ہزار چراغ روشن کیا کرتے تھے کتنے چراغ سارے بول دیں ہیں کتنے چراغ ایک ہزار آج ہم لائٹ لگا لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ فضول خرچی یہ دیکھو فضول خرچی مگر سبحان اللہ میں نے رسول آباد میں آ کر دیکھا کہ کچھ لوگ اید ملاد النبی مسرور ہو کے کرتے ہیں کچھ مجمور ہو کے کرتے ہیں مگر خوش نصیب وہ ہیں جو مسرور ہو کے کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے اب یار آرے مار مار کے اگر بیل کو چلائے تو کیا چلائے سبحان اللہ مگر آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو خوشی میں مصطفیٰ کا ملاد مناتے ہیں وہ بزرگ کتنے چراغ جلایا کرتے تھے ایک ہزار اب ان کے زمانے میں بھی ہوگا کوئی تھوڑا تیڑے دماغ والا حضرت یہ کیا فضول خرچی ایک چراغ روشن کر لیتے گھر میں روشنی ہو جاتی کہ اتنے چراغ جلالے کی ضرورت کیا تھی تو بزرگ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا لگتا ہے اس نے کہا حضرت مجھے یہ اصلاف لگتا ہے فضول خرچی لگتی ہے تو آپ نے فرمایا اگر تجھے فضول خرچی لگتی ہے تو بجھا دے کیا کہا اگر تجھے فضول خرچی لگتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو تو بجھا دے میرے طرف سے اجازت ہے کہا بہت اچھے حضرت میں ابھی بجھاتا ہوں اس نے پھوک ماری پہلے چراغ کو بجھ گیا دوسرے کو جیسے ہی پھوک ماری دوسرا بجھا پہلا روشن ہو گیا ارے آن آواز بھلند کرو آواز اور بھلند کرو اب جب دوسرا بجھا تیسرے کو بجھانے کی کوشش کی تیسرا بجھ گیا دوسرا روشن ہو گیا تیسرا بجھا چوتے کو بجھانے کی کوشش کی تیسرا روشن ہو گیا جب پانچنے کو بجھایا تو چوتا روشن ہو گیا یہ ایک کو بجھاتا تھا پیچھے سے جلتے چلے جاتے تھے پھونک مارتے مارتے پسینے چھوٹ گئے سانسیں پھول گئیں اور حضرات اس کا سانس اکھڑنے والا تھا کہ چراغ بجھتے نہیں تھے بلاخر اس نے حضرت کی بارگاہ میں کہا حضرات آخر ماجرہ کیا ہے سمجھنے نہیں آتا یہ چراغ بجھتے کیوں نہیں تو بزرگ نے کہا تھا نامان تجھے لگتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے ارے یہ فضول خرچی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں میرے روشن ہوئے ہیں ہوں کیا ارے دنیا کا بڑے سے بڑا تحبان بھی آ جائے آنڈ ہی بھی آ جائے تو اس سے آپ کو بجھانے کی سکتے ہیں اس لیے کہ یہ چراغ محمد مصطفیٰ کی محبت میں روشن کرے گئے ہیں نورِ فدا ہے کفر کی حرکتِ خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور روچا جو چڑ گیا ہے گرائیا نہ جائے گا حفظ کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا خود ربِ کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چڑا بجھایا نہ جائے گا نعر لگا جی جناب نعر تجبیر نعر تجبیر نعر افادت نعر افادت اصحابِ اکرام نورِ قُلِسْتَمْ دُسْتَرِ عَلَمْ سَنْتَلْتَاوْا ذرا کہنے رہے کر سبحان اللہ تم میرے نبی کی پیدائش کیے کچھ عطا کیا ہے اور لوگوں جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کسی بھی نبی کے ساتھ ہماری نبی کے ساتھ نہیں جس نبی کے ساتھ بھی کسی نے اگر اچھا بڑتاؤ کیا ہے اللہ نے ان سے نوازا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بند ہو کر توجہ چاہوں گا اہلِ علیہ المذرات کی صندوق میں بند تھے جب دریا میں فیرون کی بی بی نے وہ صندوق نکالا تو حضرت موسیٰ بڑے خوبصورت تھے اور اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے ہر نبی خوبصورت ہوا ہے تو حضرت آسیہ نے جب دیکھا حضرت موسیٰ کو تو کہنے لگیں کہ یہ تو میرا دل کا چین ہے مسکرانے لگ گئیں علماء کہتے ہیں کہ یہ مسکرانے کی برکت سے اور خوش ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت اطاعتا ہوا دی وہ اللہ قیامت کے دن یہ اعجاب بھی اطاعتا فرمائے گا حضرت آسیہ کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اطاعتا فرمائے گا علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ کو دیکھ کر فیرون بھی مسکران جاتا تو اللہ اسے بھی ایمان کی دولت اطاعتا فرما دے گا وہ لوگوں اگر نبی کی پیتائش یا نبی کی محبت میں کوئی مسکرانے تو اللہ دولت ایمان اطاعتا کر دیتا ہے ہم تو نبی کی محبت میں جلسہ سجاتے ہیں ہم تو نبی کی محبت میں راتوں کی ہی میں قربان کرتے ہیں ہم تو اپنے نبی کی محبت میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں اللہ مقبر قبیرہ اے لوگوں تو بتاؤ مصطفیٰ ہمیں کتنا اطا کریں گے ارے قسم خدا کی حضرت عبیر وقر صدیق کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی میلا پر ایک درہم حج کیا کانا رفیقی فی الجلیہ قیامت کے دیوہ شخص ابو بکر کے ساتھ جنت میں جاتا ہوگا سبحان اللہ قائمے جاتا ہوگا ابو بکر کہتے ہیں میں ابو بکر تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اس دیوانے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر لے گی جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت عمر فاروق عاظم کہتے ہیں منعظم مولید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیل اسلام کہتے ہیں کہ جس نے حضور کی میلاد کی تازیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی جس نے میلاد کی تازیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کیا فقد احسن عثمان سنورین کہتے ہیں جس نے نبی کی میلاد پر ایک درہم خرچ کیا ایک پیسہ خرچ کیا گویا کہ اس نے پاکہ انمہ شہیدہ غزوت بدرہ خنی کہتے ہیں جس نے ایک درہم نبی کی میلاد پر خرچ کر دیا گویا اس نے غزوے بدرہ اور خنیل میں شرکت کی سبحان اللہ اور حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی میلاد کی کل قیامت کے دیتے ہیں تک تک حضرت موتا من اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت میں بغیر حصاب کے داخل فرما دے گا لوگوں محفل ملاد ہے کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ آج ہم ہی منا رہے ہیں میرے نبی کا ملاد اللہ نے منایا ہے یہ میلاد ہے یہ میلاد ہے میرے نبی کا ملاد ہے ایک دو جگہ نہیں میرے رب نے قرآن میں نجانے کتنی آیات میں اپنے نبی کا ملاد منایا ہے اور پچھلے انبیاء نے بھی میرے مصطفیٰ کا ملاد منایا ہے ذرا مچل کر کہتو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رسولم مبشرنی یتی یعطی من مادسہ احمد اے لوگوں میرے بعد ایک احمد نام کا آئے گا میں تمہیں خوش حضری دیتا ہوں کیونکہ وہ شخص آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر کبیرہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں میرے نبی سے محبت کا وہ تعلق رہتے تھے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے تھے میرے مولا اگر مجھے عیسیٰ کو نبوت نہ عطا کر کے محمد کی غلامی عطا کر دیتا تو میں اس میں زیادہ خبر کروں سبحان اللہ اور حضرات جب یہ محبت کا طریقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو صلاح کیا ملا جانتے ہو آپ صلاح بھی بتا دوں حضرت عیسیٰ کو صلاح کیا ملا جب میرے نبی کا میلاد پڑھا رسول مبشرم بیعطی کیا حضرت رسول مبشرم بیعطی اسمہ احمد حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ میرے بعد جو آئے گا میں اس کی خوش خبری دیتا ہوں اس کا آسمانوں میں نام احمد ہوگا یہ نبی کی میلاد تھی اللہ نے ان کو وہ صلاح عطا کیا حضرات قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشد کی جامعہ مسجد سے اُتریں گے اور نبی بن کر نہیں اُتریں گے بلکہ مصطفیٰ کے امتی بن کر کے اُتریں گے اور پھر یہ انعام اتا کیا میرے رب نے اے عیسیٰ تُو نے میرے نبی کی میلاد پڑھی ہے لے جب تیرا انتقال ہوگا تو دنیا کی کسی خطے میں تُو نہیں دفن ہوگا بلکہ میرے مصطفیٰ کے پہنے میں تجھے دفن کیا جائے سبحان اللہ تو جس نے بھی میرے نبی کی میلاد پڑھی اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے اچھا ایک کہانی میں آپ کو سنا دوں توجہ ہے ہندوستان کے اندر ایک صحابی ہوئے ہیں ایک صحابی علماء تو شاید جانتے ہوں گے آپ حضرات میں آج تک شاید کسی سے نہیں سنا ہوگا سن لو یار میں آج آپ کو بتا دوں ایک صحابی ہوئے ہیں ہندوستان میں جن کا نام تاریخ حضرت بابا رتن رضی اللہ تعالیٰ نہو بتاتی ہے وہ اپنی کہانی خود سناتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں نا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں یار حضور کو دیکھا حضور کی غلامی ملی سبحان اللہ میں نے جب حضرت بابا رتن کی کہانی پڑھی اور حضرات العصابہ فی معرفت صحابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس باقیوں کو بڑی تقسیر سے لکھا ہے ان کی باپوں کو اور ان کی زندگی کو ذرا توجہ قریب کرنا جب میں نے ان کی زندگی پڑھی تو میرے دل میں یہ آرمان آئے کاش بابا رتن کی جگہ میں ہوتا آج دنیا میں ہے نا دنیا میں لوگ مطنی کائے کائے کی خواہش رکھتے ہیں میں منتری بن جاؤں میں اغدولت والا بن جاؤں میں پیسے والا بن جاؤں میں اہدے دار بن جاؤں میں کرسی حکومت والا بن جاؤں مگر میں یہ کہتا ہوں ذرا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ ہمیں بھی شاہد اشرا بنا دیا ہوتا ہمیں بھی شاہد اشرا بنا دیا ہوتا ہمیں بھی شاہد اشرا ہمیں بھی شاہد اشرا ہمیں بھی شاہد اشرا بنا دیا ہوتا نبی کی گردے کا پیپا بنا دیا ہوتا نبی کی گردے کا پیپا بنا دیا ہوتا اور میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ اور آپ حضرات کی بالخصوص توجہ اگر واقعی آپ شیر سننا جانتے ہیں اشرا بھائی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ والعزیز جناب آپ کی توجہ چاہوں آسیب بھائی شیر اتنا خوبصورت ہے قسم سے دل مچل جائے گا یار ذرا لہک کر کہہ دو سبحان اللہ کہ جلن سے دیکھتے ہیرے جواہِ رات مجھے جلن سے دیکھتے ہیرے جواہِ رات مجھے کہہ دو سبحان اللہ کہ جلن سے دیکھتے ہیرے جواہِ رات مجھے نبی کی گلی یوں کا کچھرا بنا دیا نبی کی گلی یوں کا کچھرا بنا دیا ہوتا نبی کی گلی یوں کا کچھرا بنا دیا ہوتا کوئی کہتا ہے کہ میں شاجہان ہوتا کوئی کہتا ہے کہ میں دارا ہوتا کوئی کہتا ہے میں انڈیٹیکر ہوتا مگر ایک عاشق رسول کیا کہتا جلن میں چل کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ صحابہ گلن نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گلن نہ دیتے زمین پر مجھ کو صحابہ گلن نہ دیتے زمین پر مجھ کو زمین پر مجھ کو خوزوں کے پانی کا کچھرا بنا دیا ہوتا خوزوں کے پانی کا کچھرا بنا دیا ہوتا ہمیں بھی شاہ کی دیتے را بنا دیا ہوتا ماشاءاللہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ آخری شیر ملاحظہ کریں اور عاشق رسول کی تمنہ دیکھیں کہ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین کہ حسن حسین میرے ساتھ کھلتے ہوتے مجھے کھلتے ہوتے مجھے 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 سایہ عطا فرما کر کہتے میرے مولا یہ مردان اگرہ مجھے 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 کہہ دو سبحان اللہ بابا رتن کہتے ہیں اتنے حسین و جمیل سبحان اللہ جن کا ماتھا لا جواب جن کی آنکھ لا جواب جن کے ہوت لا جواب جن کے رخصان لا جواب اللہ حوت پر قبیرہ جن کی چاہت لا جواب جن کا انداز لا جواب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں حیرت میں مر گیا اس لیے کہ میں نے پوری زندگی میں اتنا حسین و جمیل کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں تھا ارے دیکھنے کہاں سے حضرت حسان کہتے ہیں یم تلید نیسا کہ کسی عورت نے ان سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے دنیا میں جناگی لگی ہے تو دیکھتے کہاں سے کہتے ہیں اتنے حسین و جمیلتے محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان کا چاند ان کے چہرے کی بلائے دے رہا ہو آسمان کا صدر ان کے چہرے کی قدش کر رہا ہو ایسا لگتا تھا قسم خدا کی اتنے حسین و جمیل تھے وہ کہ میں ان کو دیکھتا جاتا تھا میں ان کو دیکھتا جاتا تھا اور میری پشنگی اور بنتی چلی جاتی تھی آلہ حضرت پکار اٹھے وہ کبھار حسن و حضور ہے کہ گوہاں کو نس جاہاں نہیں یہ بھولتاری سے دور ہے یہ شرمہ ہے کہ گوہاں نہیں بابا رتن کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا میرا جی نہیں بھرتا تھا میں دیکھتا جاتا تھا لیکن جب میں نے توجہ کی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس بچے کے درمیان ایک نالہ بہتا تھا پانی کا نالہ بہتا تھا اور اس کے اونٹ دوسری جگہ تھے دوسری طرف چل رہے تھے اور یہ دوسری جانب تھا یہ بچہ اس نالے کے پار ہونا چاہتا تھا لیکن پانی کی وجہ سے یہ پار نہ ہو سکتا تھا بلاکہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو اس کی صورت دیکھ کر مجھے پیار ہو گیا اس سے محبت ہو گئی تو میں نے اسے اپنے کاندھے پر بٹھایا اور نالہ پار کرا دیا اس کو اس کے اونٹوں تک پہنچا دیا جب میں واپس پلٹنے لگا بابا رتن کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضور کی ملاد اگر ہم منائے تو میرے آنکھا کیا عطا فرمانے والے ہیں حضور کے ساتھ جس نے وفا کیا ہے میرے نبی نے اسے چاہ کیا نبازا ہے بابا رتن کہتے ہیں میں واپس پلٹنے لگا جب میں پلٹنے لگا تو اس بچے نے مسکرا کر میری طرف کو دیکھا مسکرا کر دیکھا اور اس نے کہا بارک اللہ پہ عمرے کا بارک اللہ پہ عمرے کا اے جانے والے اے میری مدد کرنے والے جا اللہ تیری عمرے میں برکت کر دے جا اللہ تیری عمرے میں برکت کر دے وہ کہتے ہیں یہ جملہ تین مرتبہ دوبرایا میں مکہ کو چھوڑ کر ہندوستان آ گیا اور ایک زمانے تک میں ہندوستان میں رہا لمحے گزرے گھڑیاں گزری صدیان گزری اللہ حبیر سال گزرے کئی سال گزر گئے کہتے ہیں کہ میں گھول گیا اس باقی ہے کہ مکہ میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے کسی کو دیکھا تھا بھول گیا تھا لیکن ایک روز میں اپنے مکان کی چھت پر آرام کر رہا تھا اور چودنی کا چان پوری تماغذر کے ساتھ اور پوری چاندی کے ساتھ چمک رہا تھا انہوں نے اس کو بڑے اتمنان کے ساتھ دیکھ رہا تھا کیا چاند میں نے چاہ دیکھا کیا آدمان کا چاند بیٹ سے ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا مشرق میں چلا گیا ایک ٹکڑا مکہ میں چل گیا 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 بابا رتن کہتے ہیں میں نے دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا میں پریشان ہو گیا لیکن اگر کسی کو بتاتا تو کوئی تاجی کوئی میری اس بات کر یقین بھی نہ لاتا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ جو دو ٹکڑے مشرق اور مکہ میں گئے تھے تھوڑی دیر کے بعد آگر کہ وہ پھر سے مل جاتے ہیں اللہ حور پر قبیرہ بابا رتن کہتے ہیں میں بڑا حیرت میں تھا بڑا اسمنجس میں تھا لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں بے آخر مکہ کے اندر سے ایک کافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے مکہ کے اندر ہندوستان سے گیا ہوا تھا جب وہ واپس ہندوستان آیا تو انہوں نے ہندوستان میں آ کر کے بتایا اوہ لوگوں کو مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور جب مکہ والوں نے ان سے اور نبیوں کی طرح موجزہ طلب کیا تو انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کو دو ٹکڑے کا دیا چاند کو دو ٹکڑے کا دیا بابا غطن کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہے آلہ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں سورہ زلٹے پاؤں پر دے چاند اشارہ پر ہو چاہت اندھے نگتی دیکھنے تو نے مرسول اللہ حضرت کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے دل میں اشتیاب پیدا ہوا کہ میں اس شخص کو جا کر کے دیکھوں میں اس شخص ایک سے ملاقعات کروں حضرت بابا رتن کہتے ہیں کہ میں نے سامانے سفر باندھ لیا اور میں سمندر کے رات تو ہوتے میں مکہ میں پہنچا اور مکہ میں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے ان کا حال دریافتی کیا لوگوں مجھے محمد کا پتا بتا دو ایک شخص سے جب میں نے پتا پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا ارے تم اس محمد کے پاس جانا چاہتے ہو مد جانا اس لیے کہ وہ قائل ہیں وہ جادو گر ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے اس لیے ان کے پاس مجھ جانا ارے وہ اتنے بڑے جادو گر ہیں ماذا اللہ رب العالمین مکہ کا کافر میرے مصطفیٰ کی کہانی بتا رہا تھا وہ اتنے بڑے جادو گر ہیں کہ ابو جہل کی مٹھیوں میں کلمہ پڑھوا لیتے ہیں سبحان اللہ مٹھیوں میں کنکروں سے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں ان کے قدموں میں آ کر جانبار سجدہ کیا کرتے ہیں پکریاں ان کے قدموں میں آ کر اپنے سر کو رکھیا کرتی ہیں پرندے آ کر کہ اپنے حالات ان سے دریافت کیا کرتے ہیں اتنا ہی نہیں اس محمد کا جادو زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے اس محمد نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں اللہ وحمد رب العالمین بابا رتن کہتے ہیں وہ بتاتا جاتا تھا میرے دل میں شتیاب بتاتا جاتا تھا اس کا نظریہ غلط تھا بابا رتن کہتے ہیں وہ غلط نظریے سے بتا رہا تھا مگر میرے دل میں اے محمد مصطفیٰ کی محمد کا چرام لوگ میں ہوتا جاتا تھا کہا اے بتانے والے اب دیت نہ کر ذرا ان کا ان کی کوٹھی بھی تو بتا دے ان کا حجرہ بھی تو بتا دے ان کی جگہ بھی تو بتا دے اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ جو پھوٹا ہوا مکان ہے اپنے جانساروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حضرت بابا رتن کہتے ہیں میں اس کوٹھی کے اندر گیا ہے تم میرے آپ کا اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ستاروں کے درمیان چودوی کا چاند ہو سبان اتنے حسین و جمیل تھے بابا رتن کہتے ہیں کہ اتنے حسین و جمیل سبحان اللہ میری نگاہ حیران رہ گئی ان کو دیکھا گئے اور جب میں ان کے قریب ہیا تو میرے دل پر ایک روپ تاری ہو گیا میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بات بنتی نہ تھی اتنا روپ میرے دل پر پیدا ہو گیا لیکن جب اس شخص نے دیکھا اس چودوی کے چاند جیسے چہرے بانے میں مجھے دیکھا تو مستراتا کہا رتن ہندیون اے رتن ہندیون ادن منی اے رتن ہندی آجا میرے قریب آجا میرے قریب آجا رتن کہتے ہیں بابا رتن کہتے ہیں حضرت میں تو آپ کو جانتا نہیں آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں کہا اے رتن تو نے ہمیں پہچانا تھی کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا کہا یاد کرو ان بادیوں کو جب مکہ میں بارش ہوئی تھی سینے رما آیا تھا تو تم نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کے اونٹوں تک پہنچایا تھا اے رتن تو نے اس بچے کو اونٹوں تک پہنچایا تھا اسی بچے کی بڑک سے رب نے تجھے مجھے محمد تک پہنچا دیا ہے مجھ محمد تک پہنچا دیا ہے اور اے رتن اب دیر نہ کر آجا مجھ محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے میں محمد تک پہنچا دوں گا یا حضرت بابا رتن ہے سبحان اللہ کہ بچپن میں میرے نبی کے ساتھ اتنی سی وفا کی تو میرے آقا نے ایمان کی دولت عطا فرما دی میرے آقا نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اس لیے لوگو اپنے نبی کی محبت میں جد سے سجاؤ اپنے نبی کی محبت میں گلیوں کو سجاؤ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ کہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں مناتے رہے ہیں اس لیے کہ یہ میلاد منانا یہ میلاد منانا حضرت جبرید امیر یہ سنت ہے سبحان اللہ اور انشاءاللہ میلاد رسول تو میں کل بیان کروں گا اللہ نے چاہت ہو انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں میلاد رسول لیکن ایک چھوٹا سا باقیہ آپ سننے اور بات ختم کرنے توجہ ہے سننا چاہتے ہیں تو ذرا لہت کر کے بلند آواز سے درود پاک پڑھ کر کے سنا دیں میرے نبی دیکھیں حضور کے زندگی کے تین حصے ایک تو ہے خلقتِ رسول اور ایک ہے پیدائشِ رسول اور ایک ہے بوسطِ رسول کیا ہے کیا ہے ایک ہے خلقتِ رسول اور ایک ہے بلادتِ رسول بلادتِ رسول اور ایک ہے بوسط کوئی نہیں بتا سکتا حضور کو پیدا کب کیا کوئی نہیں بتا سکتا کوئی بتائیں نہیں سکتا اس لیے کہ تب پیدا کیا جب کچھ تھائی نہیں تھائی نہیں تب اللہ نے پیدا کیا لیکن میرے نبی نے مسئلے کو حل کر دیا اول ماں خلق اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پہلے پیدا کیا کتنی پہلے پیدا کیا لیکن اس نور کی عظمت سمجھے ابھی میرے نبی جسم کے ساتھ نہیں آئے گا مگر سبحان اللہ میرے نبی کے خطبے پڑھے جانے لگے ہیں سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام میں نے آپ سے کہا حضرت آدم علیہ السلام ایک خطا کرنے کی بنیاد پر جنت سے نکال دئیے گئے ایک خطا کتنی خطا ایک خطا کرنے کی بنیاد پر جنت سے نکال دئیے گئے اور خطا بھی وہ خطا جو مقصد کائنات ہو وہ خطا خطا اجتہادی علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں خطا اجتہادی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر بھی سوا ملتا ہے حضرت آدم نے خطا اجتہادی کی تو اس خطا کی بنیاد پر ہمارے اببہ کتنے سال روئے جانتے ہو تین سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے رکھی بارگاہ میں جنگلاتے رہے روتے رہے تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت آدم اتنا روئے اتنا روئے کہ اگر حضرت آدم کے آنسووں کو اگر جمع کر کے دنیا میں چھول دیا جائے تو پورا سیل روا آ جائے اور پوری دنیا اس میں بہنے لگ جائے اتنے آنسو ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کر کے بہائے تھے کتنے ایک غلطی کر کے میرے بھائیوں میں ذرا یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا میرے اببہ سے ایک غلطی ہوئی اتنے آنسو بہائے آپ کے باپ سے اتنی ایک غلطی ہوئی وہ بھی خطا ہے اجتہا بھی تو اتنے آنسو بہائے کوئی ہم دن میں کتنے گناہ کر رہے ہیں کچھ پتا ہے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں کچھ پتا ہے ارے ہماری تو صبح ہوتی ہے نماز چھوڑ کے شام ہوتی ہے نماز چھوڑ کے نہ نگاہ پاک نہ دل پاک نہ پیشانی میں سجدوں کا نور این بھائی بھائی کا گلہ کارکنی میں لگا ہوا ہے میاں کہ بس مجھے مل جا پروسی کو چاہے کچھ بھی ہو جا ہے کہ نہیں ہے اور آپ دیکھو نبی کا دامن نہیں چھوڑے ان کے نعرے لگانے والے اللہ خودبر کبیرہ میں کہتا ہوں اللہ ان کے نعروں میں صداقت پیدا پرما دے نعرہ تو بڑی زور سے لگاتے ہیں اور کل دیکھنا آپ دیکھنا مگر وہی نبی کا نعرہ لگانے والا کچھ جان کی دکان پہ جا کر بیٹھتا اور میرے نبی کی پیاری سنت کو مڑواتا اور گندی نالیوں میں پھینک دیتا ہے ذرا بھی تکلیف اسے نہیں ہوتی کہ یہ میرے نبی کی سنت جا رہی ہے یہ میرے نبی کا نور جا رہا ہے اللہ خودبر کبیرہ ہماری تو صدو بھی گناہ میں ہو رہی ہے ہماری شام بھی گناہ میں ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی ہم کبھی نہیں روتے ہمارے باپ ایک گناہ کی بجا چاہتے تین سو ساتھ رہو دیش روئے اور ہم اتنے گناہ کر کے دن میں ایک غلطی نہیں ہزاروں غلطی کر کے بھی کبھی غلطے خوب میں ہم نے آنسو نہیں بہایا اے لوگ اپنی زندگی کو ٹیلی کرو آپ اپنی زندگی پر غور و فکر کرو ہم میں جتنے بیٹے ہیں کسی کی عمر بیس سال ہے کسی کی پچیس سال ہے کسی کی ساٹھ سال ہے کسی کی اور زیادہ ہے حضرات لیکن آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کیا کبھی آپ نے خوب خدا میں کوئی آنسو بہایا ہے کیا کوئی آنسو آپ نے مشتہ مصطفیٰ میں بہایا ہے وہ لوگوں کبھی ہم نے آنسو نہیں بہایا کبھی خوب خدا میں ہم نے کوئی آنسو آنسو نہیں گرائیا اے میرے پیارے میں ہم سب کے باپ تو ایک خطا کر کے تین سو سال ہوتے ہیں ہم اتنے خطا کر کے ایک بھی آنسو نہیں بہاتے اے لوگوں رویا کرو اللہ کے خوب میں رویا کرو مصطفیٰ کی محبت میں رویا کرو اس لیے کہ لوگوں میرے ندیم انشاء برماتے ہیں جو خوب خدا میں بہیا دے ایک آنسو بھی بہائے گا کل قیامت میں میرا رب اس لیے جہنمت میں دا کے نہیں فرمائے گا ایک آنسو بھی اگر خوب خدا میں بہایا ہوگا حضرات مہترم بخت زیادہ ہو جائے گا ورنہ میں اس کی بھی فضیلت بتاتا کہ خوب خدا کتنی بڑی فضیلت ہے روتے ہم نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ روتے نہیں مگر کب روتے ہیں جب بھیس مر جائے ہے تب روتے ہیں یا کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو روتے ہیں مگر یاد رکھو بھی بھائیو یہ رونے کل قیامت کے میدان میں کام نہیں آئے گا قسم خدا کی قیامت کے میدان میں تو خوب خدا میں رونا کام آئے گا مصطفیٰ کی محبت میں رونا کام آئے گا اس لیے میرے بھائیو رویا کرو پڑوسیوں کے حق ادا کیا کرو آج ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ماننے لگے ہیں میرے آقا نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے اتنے حقوق بتائے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حقوق حضور بتاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ کئی زمین میں حصے دار نہ بنا دیں اتنے حقوق میرے مصطفیٰ نے بتایا لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں اسے تکلیم دیر میں لگے ہوئے ہیں اتحاب پیدا کرو اتحاب پیدا کرو آپ اس میں محبت پیدا کرو ایمان والے جنے بھی ہیں ایمان والے جنے بھی ایسا محبت سے رہو ایک ساتھ رہو اس لیے کہ لوگو یہ دی محمد کے دیوانوں کا شعبہ ہے یہی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کا کردار ہے ان کا کردار ایسا ہوتا ہے نبی کے چاہنے والوں کا کردار اور کرکتر کچھ ایسا ہوتا ہے ذرا نہت کر کہہ دیں سبان رہا تو دورا بھی اور مچل کر کہہ دیں سبان رہا آقا کے غلاموں کا کردار و نرالہ ہے آقا کے غلاموں کا کردار و نرالہ ہے آقا کے غلاموں کا کردار و نرالہ ہے خود بھوں کے رہے لے کے زہروں کو کھلایا ہے خود بھوں کے رہے لے کے زہروں کو کھلایا ہے توجہ ادھر کریں توجہ ادھر کریں توجہ ادھر کریں موسیقی 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 سینے سے لگایا ہے اور ایک شروع نائزہ کلے مچھل کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ آنکھا کے نباسوں نے کربل نے جو جلائی تھی آنکھا کے نباسوں نے کربل میں جو جلائی تھی اس دین کی شما کا گھر گھر میں اجانا ہے اس دین کی شما کا گھر گھر میں اجانا ہے یہ محمد کے دیوانوں کا حال ہے مگر آج اسی نبی کے غلام اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر کبیرہ جھوٹ بھی بولنے ہیں چوری بھی کرنے ہیں چور خوری بھی کرنے ہیں شرام نوشی بھی کرنے ہیں نمازوں کو بھی چھوڑنے ہیں ماں باپ کو ڈھکے بھی مار رہے لاتے بھی مار رہے اور میرے بھائیوں اگر یہ گناہ کر کے جاؤ گے اگر یہ گناہ عظیم میں ملوث ہو کر کے جاؤ گے تو آپ کے مصطفیٰ کو کیا میں دکھاؤ گے اس لئے اے میرے بھائیوں دنیا میں جل کر رہو اللہ کے آقاوں کی پابندی کرتے رہو مصطفیٰ سے بپا کرتے رہو مصطفیٰ کی محبت میں اپنی جندگی گزارتے رہو لوگوں یاد رکھو جو مصطفیٰ کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے تو پرشتے کہتے ہیں مولا آج دیکھ تیرے نبی کا غلام آ رہا ہے آج دیکھ تیرے نبی کا غلام آ رہا ہے سبحان اللہ لیکن آج ہم لوگوں نے اپنا کرکتر اپنا کردار ایسا بنا لیا کہ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدزن ہوتے چلے جائے ہیں دور ہوتے چلے جائے ہیں ہے کہ نہیں ہے پہلے کے دور میں لوگ مسلمانوں کے صورت اور کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرات جب آپ غصتے سے گزرے تو کسی یہودی کی نظر پڑ گئی ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا ان کے جانے کے انداز کو دیکھا نگاہ جکی ہوئی تھی چہرے پر داری کا نور تھا بے شانی میں سجدوں کا نور تھا سبحان اللہ تو اس نے کسی سے پوچھا یہ بتا کہ جانے والے کا نام کیا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے امام محمد ہے وہ یہودی تھا اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد ہیں اس نے کیا سمجھ لیا کیا سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد ہے حضرات محمد وہ یہودی عدرت امام محمد کے پاس آتا ہے اور آدمی کے بعد کہتا ہے حضرات میں نے آپ کی تار آپ کی توسید آپ کی حمد آپ کی تاریخ میں نے توریل میں پڑی ہے میں نے انجیل میں پڑی ہے آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں آپ مسلمانوں کے رسول ہیں اللہ حبت ورکدیرہ آپ مجھے کلمہ پر ہاتھی جئے تو تم امام محمد نے کہا وہ آنے والے تجھے غلطی ہو رہی ہے میں مسلمانوں کا رسول محمد نہیں ہوں بلکہ اس محمد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام امام محمد ہوں تو اس یہودی نے کہا ارے حضرات جب غلام محمد کی یہ شان ہے تو آمام محمد کی شان کا عالم کا ہوگا اب تو بدر جائے آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ ہمارے صورتوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے آج ہمارے کردار اور ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ ہماری اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں نقصان اسلام کا ہو رہا ہے حضرات ایک آخری بات آپ سے بتا کر کے میں بات ختم کر رہا ہے وقت کاتے ہوئے صبح کو جلوس بھی نکلنا ہے آخری بات بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں ذرا میں چل کر کہیں صبح نہیں بہرحال چلیے وقت بہت کم ہے میں بس آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی دنیا میں کہنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن چونکہ جلسہ بہت لیٹ ہو گیا آپ لوگ بھی لیٹ آئے اور کچھ آئے گئے کچھ نئی بھی آئے تو بہت ساری باتیں رکھی کہ ہی رہ گئی ہیں بہت کچھ آپ سے کہنا تھا لیکن انشاءاللہ کل آپ جلدی آئیں گے نا انشاءاللہ کل تو جلدی آئیں گے کل انشاءاللہ آپ سے دل بھر کے گفتگو ہو گی لیکن آج کی تقریب میں بس اتنا یاد رکھ لو میرے نبی کی پیدائش میں خوشی ملاو گھر میں جھنڈے لگاؤ گلنیوں کو سجاؤ پنکو میں لگاؤ اور ایک گزرے کو مبارک بازی پیش کرو اور عید ملاد کے جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جب تم دنیا سے چاہو تم پیارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چلاح اپنے سینے میں لے کر کے جاؤ بے نمازی بن کر کے مجھ جانا بڑوں کو ستا کر کے مجھ جانا ماں باپ کو گانی دے کر کے مجھ جانا اس لیے کہ پیارے اگر آپ برے کام کر کے قبر میں جاؤ گے تو یہاں کرتو قبر میں اللہ نے بڑے بڑے صاحب اور بچھو عذاب کے لیے بنا رکھے ہیں قبر کے اندر اللہ نے آگ تجار کر رکھی ہے تمہیں عذاب لے لے کے لیے اگر بھلدہ ملی کر شکال ہو کر کے جاؤ گے تو قبر کے اندر بڑے بڑے بچھو میں رسے گے اگر وہ بچھو اپنا بڑے سے بڑے پہاں پر مار دے تو اس کے سہر کی وجہ سے بڑے سے بڑا مہار ریزہ ریزہ ہو جائے پھر حالی کیا ہے سیعت میں لوگوں اس لیے اچھے کام کر کے جاؤ مصطفیٰ سے محلوت کر کے جاؤ خدا کے احکام کی فابل دی کر کے جاؤ مصطفیٰ کی سنت سجا کر کے جاؤ اور جب تو احسانت میں جاؤ گے اور قبر میں تم جاؤ گے تو قسم خدا کی میرے ایمان کہتا ہے میرے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آئیں گے اور پھر نکی رہن سے کہیں گے اے نکی رہن ان سے سبحان اللہ کر بلکہ دیکھ لیں یہ محمد اولام لیتا ہوا ہے اور جب میرے آقا حضرات قبر میں آ جائیں گے تو پھر قبر کا عالم یہ ہوگا حال یہ ہوگا بے کل بلگام پوری نے کہا تھا حضرہ مچل کر کہو سبحان اللہ قبر میں بس یہ مصرے پڑھ کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں قبر میں جب حضور آ جائیں گے لیکن آئیں گے کب جب اچھے کام کر کے جاؤ گے نمازیں پڑھ کے جاؤ گے قرآن کی تلاوت کر کے جاؤ گے علماء سے محبت کر کے جاؤ گے اماموں کی خدمت کر کے جاؤ گے ماں باپ کی خدمت کر کے جاؤ گے اور جب نبی قبر میں آ جائیں گے تو حال کیا ہوگا سبحان اللہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرہ ہوگا اور یہاں حجات بھی بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو حاجی بنا دے ہر عاشق رسول کی تمنہ جانے کی ہے لیکن کچھ مال کی وجہ سے نہیں جا پاتے کچھ گھر کے اپنے ضروریات کی وجہ سے نہیں جا پاتے مگر اے سنیوں خبر آپ کو سبحان اللہ امین حضرات گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شاید کہتا ہے کہ تہبا پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ مقادر جانے مچھا کہتے ہیں سواللہ تہبا پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ مقادر جانے ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا تو حضرت آدم ایک خطہ پر کتنے سال روئے تین سو سال روئے اب مختصر طریقے سے چھوٹے جملوں میں میں ختم کر دوں روتے رہے صبح و شام یہی خیال تھا ایک دن اسی خیال میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت آدم کہ آپ کو خیال آیا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو عرشی کے پاہے پر میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی دیتا ہے تو فورا بہت مختصر طریقے سے حضرت آدم نے ہاتھ اٹھائے اللہم محمد کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے جب یہ دعا کہی میرے رب کی رحمتیں مصورا گئی اور میرے رب نے اشاعت فرمایا ابھی تو میں نے محمد کو جسم کے ساتھ پیدا بھی ہی کیا ہو تم نے محمد کو کیسے پہچا لیا تم نے اسے کیسے جان لیا تو آدم کا جواب سن لو تقلیل ختم کر لو حضرت آدم کہتے ہیں اے مولا جب تُو نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے آنکھ کھوڑ کر کے دیکھا تو آج اس کے پاہو پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام لکھا تھا اے مولا میں نے جنت کو دیکھا جنت کے دروازے پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام لکھا ہوا تھا اے مولا میں نے جنت کی جنہروں کو دیکھا تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام لکھا ہوا تھا میں نے جب جنت کے حوروں کو دیکھا تو ان کے اسیلوں پر اور ان کے ماتوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام دکھا ہوا تھا اے مولا میں نے جب جنت کے فرشتوں کو دیکھا تو ان کے پرو پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محمد کا نام دکھا ہوا تھا اے میرے مولا میں نے جہاں جہاں بھی دیکھا تیرے نام کے ساتھ نام محمد کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ جس میں نام تیرے ساتھ ہے وہ ہی میرا سب سے بڑا حبیب ہے اللہ اللہ اس لیے اے میرے مولا میں نے اسی کے سب کے میں تم میرے رب نے جوا دیا آدم سن لے ہاں ہاں وہ محمد ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریب ہے جو میرا محبوب ہے اب آدم سے میرا رب فرماتا ہے اے آدم سن لے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اللہ کا لمہ خلق کل ابلاغ میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا زمین کو پیدا نہ کرتا محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمان کے ستاروں کے کھمکمیں نہ لگاتا محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں صورت کو پیدا نہ کرتا محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں چاند کو پیدا نہ کرتا اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں عرش کو پیدا نہ کرتا کرسی کو پیدا نہ کرتا لوہ ومین پیدا نہ کرتا خدم کو پیدا نہ کرتا چندر کو پیدا نہ کرتا اے آدم جبیل کو پیدا نہ کرتا میکائیل کو پیدا نہ کرتا عصرہ فیلی کو پیدا نہ کرتا حتیٰ کہ اے آدم اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں خدا تجھ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا اے آدم سن لے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا سبان اللہ یہ سب کچھ ہے یہ ساری کائنات کے نظارے ہیں تو یہ سب کچھ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی وہ جان ہے تو جہان ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں آرائش خد و خال حسدی کا سبب کون ہو یہ انجمن کون و مکہ تیرے لیے ہیں آرائش خد و خال حسدی کا سبب کون ہو یہ انجمن کون و مکہ تیرے لیے ہیں چشم تحت جن نے یہ سوچا کہ فضا میں شاہ باویے گلزارے طرف تیرے لیے ہیں یہ کون ہوا بھائی سے تقلیت کے دو عالم یہ عبور سمار کیوں ہیں سب تیرے لیے ہیں ہر بہن کی موچوں میں تلاکم تیری خاتل ہر جھیل کے سینے میں سکو تیرے لیے ہیں ہر پول کی خوشبو تیرے تامن سے رمن کو ہر خار میں چاہر کی قصر تیرے لیے ہیں حبیب شمس و قمر تیرے لیے ہیں شجر و حجر تیرے لیے ہیں خوشکتر تیرے لیے ہیں اے میرے حبیب جنوں بشر تیرے لیے ہیں عدمتوں مرون کی ہر ایک داستان تاہش راب و حیق سہر تیرے لیے ہیں اے حبیب مکہ تیرے لیے ہیں مدینہ تیرے لیے ہیں توقیر کا حلق نگم تیرے لیے ہیں تجھے کیا تخلیق تو رب نے کہہ دیا سارا جہاں تیرے لیے تو میرے لیے ہیں حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس کے حضر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمالے اور بتقاض بشریت کا ملمی کے بنیاد پر جو ساما مددے